بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچن نمبر اکتر ہے اس میں ہم باب تفاعل کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے اس کی گردان دیکھتے ہیں تفاعلت 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 تفاعلنا تفاعلت تفاعلت ما تفاعلت تفاعلت ما تفاعلت نا تفاعلت تفاعلنا مظاہرے کی گردان دیکھیں یتفاعلو یتفاعلان یتفاعلون تتفاعلو تتفاعلانے یتفاعلن تتفاعلو تتفاعلانے تتفاعلون تتفاعلین تتفاعلانے تتفاعلن اتفاعلو نتفاعلو اور یہ مذکر حاضر کے جسی غیر ہیں ان میں آپ دیکھیں یہ دو مرتبہ تاریہ تو بعض اوقات اس ایک تا کو حضف کر دیتے ہیں باب تفاعل کے قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں ام یتساعلون یہ دیکھیں یہ جب آپ کو پریکٹس اچھی ہو جائے گی تو آپ اس کا وزن جو ہے وہ کسی بھی فعل کا وزن آسانی سے اس کی ریدم سے پہچان لیں گے جیسے یہ ہے یتفاعلون یتساعلون کس چیز سے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اب یہ جو لام ہے یہ لا انناہیہ ہے یعنی کسی کام کے نہ کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اور یہ چونکہ مزارے کو مظلوم کرتا ہے تو یہ یہاں سے نون حضف ہو گیا ہے اور یہ اصل تھا تَعَامَنُونَا مزارے کو اس میں یہ جو پہلی تا ہے اس کو یہاں سے حضف کر دیا گیا ہے اور نون کو بھی حضف کیا ہے اس لیے کہ مزلوم کرنا تھا اور نا مدد کیا کرو ایک دوسرے کی گناہ اور سرکشی کے کام میں تیسری مثال دیکھیں وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اب یہ جو لام ہے یہ لام تعلیل کہلاتا ہے یعنی علت بیان کرنے والا سبب بیان کرنے والا پیچھے جو کچھ کہا گیا ہے اس کا یہ سبب بیان کر رہا ہے تو یہاں بھی ایک تا جو ہے یہ حضف کر دی گئی ہے اور نون سے جو ہے نون کو حضف کر کے اس کو منصوب کیا گیا ہے لِتَعَارَفُوا اصل میں تو یہ لِتَعَارَفُوا ہو گیا اور بنایا ہمیں تمہیں ہم نے شاخے اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو آج ہم یہی پہ اقتفا کرتے ہیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشَدُ اللَّهِ لَا اِلَّا اِلَّا اِنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا اِلَي